السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سجادہ نشین کے لغوی معنی جانماز مسلے کے علاوہ روحانی یا دینی بزرگوں کی مسند یا پیروں کی گدی کو کہتے ہیں اور سجادہ نشین کے معنی مسلے یا جانماز جسے چٹائی بھی کہتے ہیں پر بیٹھنے والا یا کسی دینی بزرگ پیر یا درویش کی گدی پر بیٹھنے والا یا کسی بزرگ کا خلیفہ یا جانشین کہلاتا ہے استلاحی اعتبار سے کسی بزرگ کی خانقہ سے منسلک اور منتخب وہ شخص جو خانقہی نظام کو دیکھتا ہے اور یہ نعمت یا ذمہ داری گھر کے سب سے بڑے بیٹے کو اس کے باپ کی وراثت میں ملتی ہیں اسے موروسی منصف سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے عجیب بات ہے تمام دنیا کی خانقہوں مزارات یا سلسلے کا جو اس بزرگ سے منصوب ہوتا ہے بس ایک ہی سجادہ نشین ہوتا ہے مگر خانقہِ آلیہ قدسیہ مداریہ دارونور مکنپور شریف سے منسلک سادات کرام کے گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ سجادہ نشین اور جانشین کے منصب پر فائز ہوتا ہے پہلے یہ کہ تمام دنیا کی تو میں نہیں جانتا پر برے صغیر کے بیشتر خانقہوں میں ایک ہی سجادہ نشین ہوتا ہے جس کا وارث صرف بڑا بیٹا ہی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے سلاسل کے بزرگ دوسرے بچوں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ان کے اصول و قوانین میں شامل ہو ہاں اس زمن میں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سادات مکنپور شریف اپنے کسی بچے کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتے اس گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جانشین اور سجادہ نشین ہوتا ہے جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے دونوں فرزند حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام بیق وقت جانشین ہیں اور بلا امتیاز دونوں ہی جوانان جنت کے سردار ہیں اب رہی بات سلسلے آلیہ مداریہ کی تو بتاتا چلوں کہ خطبہ حجت المدار کی تعداد کے مطابق ایک ہی دن میں ایک ہزار چار سو بیالیس مریدین کو خطب المدار رضی اللہ عنہ نے خلافت سے سرفراز فرمایا جن سے بے شمار سلسلوں کا عجرہ ہوا اور ہر سلسلے کی شاخیں بھی نکلیں میں یہاں پر صرف سلسلے خادمان کا ہی ذکر کروں گا مزید معلومات کے لئے جدید مدار عظم کا مطالعہ فرمائیں سلسلے خادمان مداریہ جو محمد ارغون رحمت اللہ علیہ سے جاری ہوا بعض نے لکھا ہے تینوں بھائیوں سے جاری ہوا انہیں ہر سے خواجگان اور کنفس واحدہ کہا جاتا ہے اس سے سات شاخیں نکلیں مثلاً ارغونی، فنسوری، تیفوری، سلوتری، سرموری، سکندری اور اینی ان کے الگ الگ سجادہ نشین ہیں ان کی اولاد میں کچھ بٹا نہیں ہے اور ان کے حق میں بزرگوں نے کسی قسم کی حق تلفی نہیں کی یہاں تک کہ اس خاندان کے بزرگ اپنی رہتی زندگی تک کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے بچوں کی دل آزاری ہو اپنا ولی اہد مقرر نہیں کرتے ہاں، وسال کے بعد غم کے تین دن نکال کر اس بیٹے کو جو باشعور ہو باپ کی جگہ پر کنبے کی تمام ذمہ داری سوپی جاتی ہیں مگر باپ کی وراثت میں سبھی بچوں کا حق برابر ہوتا ہے چاہے سجادگی اور جانشنی ہو یا دوسرے معاملات اب وہ امیر ہو یا غریب مزدور پیشہ ہو یا پیر حق برابر کا ہوگا اور خواہ بچہ نو مولود کیوں نہ ہو فما توفقی اللہ باللہ